اللہ رب العالمین باقیب للمتقین صلات و سر مشرف بیاء قلعہ کاج اللہ جلالہ و شان خبیبہی و مبین اللہ وما اصلنا قائلہ رختل للعالمین صدق اللہ العزیم عوض باللہ ان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمین نامِ لفظوں کا غطیب ہوں نامِ دلوں کا بادشاہ نامِ لفظوں کا غطیب ہوں نامِ دلوں کا بادشاہ خدا ستھ دیتا ہے اور میں بادنی دل سرتا ہوں سمین اسی اختشام سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آئے مقدسہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں میرا باق رب فرماتا ہے اے محبوب میں نے تجھے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کرنا جائے سمین اسی اختشام کائناتِ عرضی اور تاریخِ انسانی میں نظر دوڑائی جائے ایک بات دل کے آنگ میں کروٹ لیتی ہے کہ کائنات زرن کو بھول میں کچھ ایسی شخصیات نے جنم لیا کہ پسے مرد تا سرِ حشر وہ عمر بن کر زندہ ہے اور تاریخِ انسانی کے عورات کو اپنے اندر سمو کر جروع خوشی محسوس کرتے ہیں ایسی شخصیت جس کے تعافذ کے لیے قرآن شاہد ہوگی جس کے تعافذ کے لیے خود رب تعالی نے ورا فانا لکا ذکرہ کہہ کر بات کی ختم کرتی ہے ایسی شخصیت کو عام انسان اور انات کے تعافذ کی ضرورت نہیں بلکہ یہ دنیا وما فیہا میرے محبوب کے دامانے گھرم کا صدق دیتا سمین ازی احتشام میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احترامِ آلِ نبی اولادِ علی کیا ہے سمین ازی احتشام یہ میں نہیں کہہ رہا جناب جنہوں نے ہمیں مسلک سکھایا احمد رضا اپریلوی علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کا احترام کرو کہا یا علیہ حضرت سید کا احترام ہم کب تک کریں فرمایا تب تک فرمایا تب تک کرو جب تک سید زانی ہے شرابی ہے چلخور ہے بخیل ہے ہر برا کام اس کے اندر ہے تب تک اس کا احترام کرو کہا یا رسول اللہ پھر اس کا احترام ہم کب نہ کریں کہا تب نہ کریں جب سید پر کافر افر لازم نہ ہو جائے کیونکہ سید تو کافر ہوتا ہے اور کہا ایک سید کو گالی دینا بلکہ رسول اللہ کو گالی دینا جیسا کہ نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت کو گالی دینا بلکہ پورے قرآن کی توہن کر سمین بات و مقصد یہ نہیں کہنے کا ایک بندہ آیا علیہ حضرت کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا علیہ حضرت ایک آدمی نے گلانی سید کو گالی دے دی والا حضرت نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کفر لازم ہو گیا کہا کہا کیا ہے کہا اس نے کتا کہا ہے کہا یہ وہ کفر ہو گیا ہے اس پر کفر لازم ہو گیا ہے وہ کافر ہو گیا ہے عمال کچھ ایسے ہیں وہ زانی ہے شرابی ہے پورے دندے کرتا ہے کہا کہا اگر آپ اس کا احترام اس کے عمل کی وجہ سے کرتے ہو تو وہ نہ کرو اگر اس کے خون کی وجہ سے کرتے ہو تو وہ تو بنتائی ہے سمین کہنے کا مطلب و مقصد یہ تھا کہ یہ سید یہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی اڑاد ہے ان کا احترام کرو اور مجھ سے نہ پوچھ مجھ سے نہ پوچھ اولاد علی کی قدر اگر میں نہ ہوتا خدا کی قسم اولاد علی میری چھان بھی قربان میرا مال بھی کھو کوچھ ان سے اولاد علی کی قدر جو میدان کربلا میں حسین کو ہو چکے تھے زمین ازی احتشان حیات باقی ملاقات باقی حیات باقی ملاقات باقی اب تو چلے ہیں میں قدا سمیر پھر ملیں گے اگر خدا لائے اب وقت اتنا عرض کروں گا جس کے جی میں آئے ہوئی بائے روشنی میں نے تو دیا جلا کے سرحام رکھ دیا اگر خدا را آپ نے دنیا میں بھی عزت پانی ہے اور آخرت میں بھی عزت پانی ہے تو خدا را آل نبی اولاد علی سے پیار کیجئے اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْفَلَا